بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو فان ٹی وی میں خوش آمدید دوستو جرمنی سے تعلق رکھنے والے مشہور ولوگر کرس بیٹسمن نے اسلام قبول کر لیا ہے کرس بیٹسمن شہویر جعفری کے دوست تھے اور یہ ان کے ساتھ ہی پاکستان آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایک سال پاکستان میں گزارا ہے ولوگنگ بھی کی ہے اور اس دوران مجھے دین اسلام جاننے کا موقع بھی ملا ان کا کہنا تھا کہ آج میں بقائدہ کلمہ توحید پڑھ کر دارہ اسلام میں داہل ہونے کا اعلان کرتا ہوں یوٹیوب پر اپنی تازہ ویڈیو پر کرس بیٹسمن کا کہنا تھا کہ آج میرے لیے بہت اہم دن ہے کیونکہ آج میں سب کے سامنے دین اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے والا ہوں لیکن اس سے قبل میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں رہنے کے دوران میں بہت کمال کے لوگوں سے ملا جس سے مجھے ان کے کلچر اور مذہب کے بارے میں معلومات ملی یورپ میں پیدا ہو کر وہاں پر پڑھنے بڑھنے کے بعد جہاں پر اسلام کو ہمیشہ منفی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اسے دہشتگردی اور جنگوں سے جوڑا جاتا ہے لیکن میں اب باتوں پر کان دھڑنے والا انسان نہیں ہوں دوستو کرس بیٹسمن کا کہنا تھا کہ میں نے اسلام کو امن پسند مذہب پایا ہے اور اس کا تعلق بہت گہرا ہے جو میں نے اپنی ذات کی گہرائی کو تلاشتے ہوئے پایا ہے اور اسی کھوج کے بعد آج میں اس جگہ پہنچ گیا ہوں اس کے بعد انہوں نے ایک مقامی مسجد میں جا کر کلمہ توحید پڑھا اور اسلام قبول کر لیا وہ اس موقع پر بہت ہی خوش اور پرجوش نظر آ رہے تھے انہوں نے مسجد میں موجود لوگوں سے گفتگو بھی کی جنہوں نے انہیں اسلام میں آنے پر بہت مبارک بات دی انہوں نے بعد جماعت نماز ادا کی اس کے بعد امام نے اعلان کیا کہ ایک غیر مسلم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد امام نے ان کو کلمہ پڑھایا اس کا ترجمہ بھی پتایا اور امام نے دیروں دعائیں دیتے ہوئے دائرہ اسلام میں آنے کی مبارک بات دی اس کے بعد تمام نمازیوں نے ان کے ساتھ مسافہ کیا اور آپ فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں کہ نو مسلم کرس بیٹسمن کے چہرے پر خوشی کتنی ہے کلمہ توحید کے بعد ان کو بقاعدہ طور پر مسلمانوں کے مقامی ادارے کی جانب سے مسلمان قرار دیا گیا اور ایک سنت پر ان کے دستخط بھی کروائے گئے جس کے بعد ان کو خجور تحفے میں دی گئی جنہیں انہوں نے بہت خوشی سے قبول کیا ویڈیو کے آہر پر ان کا لکھنا تھا کہ الحمدللہ ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ہے مجھے میرے آئمہ کے سفر میں آپ کا ساتھ چاہیے مجھے اسلام نے سکون دیا دوستو یہ آپ کو یاد رہے کہ جرمنی سے تعلق رکھنے والے کرس بیٹس میں ایک سال قبر پاکستان آئے تھے اور انہوں نے یہاں طویل قیام کیا پاکستان میں تمام سیاحتی جگہوں پر گئے وہاں کا دورہ کیا لوگوں میں وقت گزارا دوستو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ